ہاں تو بھائی ہو گئے نا کیا حال چلا ہے سبھی کہ امید کرتا ہوں بڑی آئی ہوں گے اور آج ہم جانے والے آج ہم بات کرنے والے ایک ایسی چیز کی جو آپ کی زندگی میں خوشحالی لے آتی ہے ایک دم ہماری ویڈیوز کی طرح مطلب کہ میں کومیڈی کی بات کروں بھائیہ دیکھو جیسے کی پورا بولی وود آج کے ٹائم پر ایک مزاک بن کے رہ گئے جیسے کی نیتاؤں کے عوادے ہوتے ہیں جھوٹے الیکشن کے ٹائم پر وہ سب مزاک بن کے رہ جاتے ہیں ویسے اب ایکچول میں جو مزاک ہوتا ہے بھائیہ اس کو تو مزاک کی طرح لیا جانا چاہیے نا آج کل کے ٹائم پر کومیڈی اتنی سیریس ہو گئی ہے اور سیریس والی چیزیں اتنی کومیڈی ہو چکے ہیں جس کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے وہیں پہ ہمارے اکاش گپتا ہے جن کا ایک سٹینڈ اپ آیا ہے پان کے نام سے ٹرینڈنگ نمبر پانچ پہ چل رہا ہے اور یہ سٹینڈ اپ کومیڈی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ بھائیہ دیکھو بند میں بات تو ہے آکاش گپتا ہمیں کومکستان سے دیکھنے کو ملے اس سے پہلے بھی ان کی دو چار ویڈیوز آئی ہوئی ہے لیکن ان کی جو کومیڈی ہے دیرے دیرے دن پر دن بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی ہوتی جا رہی ہے اگر آپ نے ان کا یہ سٹینڈ اپ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس کے اندر ہر ایک سین ہر ایک جوگنا بڑا ہی ریلیٹیبل سا لگتا ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں لوگوں کی کیا رائے ہے اس سٹینڈ اپ کومیڈی ویڈیو کے بارے میں یہ دیکھو بھائیہ ایک کومیڈین کو دوسرا کومیڈین ہی سپورٹ کر سکتا ہے یہ شراثی یہ بھی ایک کومیڈین ہی ہے جن کا چینل ہے جن کا کمنٹ ہے this is so good بطلاب کہ دیکھو بھائیہ مطلب اب ایک ایسے آپس میں بات تو نہیں ہوتی دیکھو بھائیہ میں تیری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دوں ہاں تو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیو ایسے دونوں بھائی کا کام بڑے چلتا رہے گا انگیجمنٹ بنی رہے گی بھائیہ تو اس حساب سے تو بھائی لوگ آپ بھی میری ویڈیو کے نیچے دبا کے کمنٹ کر دیا کرو یہ دیکھو لوگوں کی کریٹیوٹی ہے فوٹو دیکھ کے پاس چل رکھی بندہ میمر ہوگا یہ دیکھو تارک مہتا کا اولٹا چشمہ میں جیٹھا لال کی فوٹو لگانے والا بندہ نوب جس کا نام ہے اور ان کا کہنا کی جسٹ پرفیکٹ the way you enacted that پان والا سین is damn hilarious مطلب کہ دیکھو بھائی جو stand-up comedian ہے اکاش گپتا ان کی ایکٹنگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی جاری ہے خیر آج کل کے بولی ووڈ کے جو ستارے ہیں ان سے تو کافی اچھی ایکٹنگ ہے مطلب کہ یہاں پہ دیکھو پان والے کا سین اب کیا پتا ہو بھائی کہ کومیڈی سے پہلے آکاش گپتا ایکٹنگ بھی پانی بھیجتا ہو سروجنی کے بڑے ان کے سین فیماس ہوئے کیا پتا ہو سروجنی میں پہلے ان کی خود کی دکان ان کے چچتاؤ کی ہو کسی کی دکان your acting skills are too good آکاش بھائی دیکھو تاریخ جس چیز کی بنتی ہے وہ تو بنتی ہی ہے بھائی دیکھو لیکن یہاں پہ دیکھو mr beast کا فیک ایسے کمنٹ بھی آجاتا ہے جس کو فول ایسے ٹک مارک بھی بندے نے خود بندہ مطلب کوپی کرنے کے چکر میں ٹک مارک بھی خودی لگا دیتا ہے اور دیکھو لگا سیم کمنٹ کوپی پیسٹ مارک ہے جو یہ اوپر والا کمیٹ یہاں پہ اپنے کو نظر آتا ہے ارے کیا ہوگا بابا اس دنیا کا لگتا ہے mr beast بولی وود کا بہت بڑا فین ہے کوپی پیسٹ اور ریمکس میوری چھتری کا کہنا ہے کہ i have never seen him laughing while his own joke and this what makes me laugh more اگلا خود کے joke پہ ہسے گا تو پھر کومیڈی کیسے کر پائے گا ایک اچھا کومیڈین ہے اور وہی ہے نا جب اس کی پنچ لائن کے اوپر آپ کا سولیڈ مجا آئے اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لئے ایک اچھے کومیڈین کی پہچان ہونا ضروری ہے نا اچھے کومیڈین کی پہچان کرنا نا بڑی ہی مشکل ہوتی ہے ہر جنریشن کے بعد ہر کچھ سالوں کے بعد ایک ایرا سی آتی ہے کومیڈین کی جن میں الگ الگ کومیڈینز ہوتے ہیں ابھی جیسے یہ آکاش گھپتا یہ سب چل رہے ہیں اس سے پہلے اپنے تھے وہ زاکر خان کینی سیبیسٹین اس سے پہلے اپنے تھے وہ AIB TVF والے جو سٹینڈ اپ کومیڈینز کرتے تھے مطلب کہ AIB کا سٹینڈ اپ اگر آپ نے نہیں دیکھا تھا تو FIR وغیرہ پورا بولی وود مطلب ہل چکا تھا وہاں سے کومیڈینز کی بہت لمبی لائن لگنے لگے اور وہاں سے اپنے کو اصلی مجھا آنے لگا RKT Hits کا کہنا ہے imagine how many stories will be able to tell when he is grandfather ارے بھئیہ مطلب دادا جی ابھی سے بنا دا اکاش کو اکاش نے اگر یہ کمنٹ ایک چول میں پڑھ لیا تو وہ بھی اسی کمنٹ کی ویشتے کر دیا ابھی اگلا ابھی ابھی تو شادی ہویا ابھی اس کے بچے بھی نہیں ہو ابھی وہ بیچارے کو دادا جی انہوں نے بنا دیا اور پھر دادا جی دادا جی کہانیاں سنا ایک جمانے میں میں نے ایک سٹینڈ اپ کومیڈین کر رہا تھا پان والا مطلب ایسی کہانیاں دھوڑی نہ سنائے گا وہ بیچارہ یہ دکھو بھئیہ اکاش بینگ دا سکائے گوپتہ ہلیریس ہے سالویس اکاش کا نام دکھو اکاش یعنی کہ سکائے گوپتہ بندے نے نام مطلب کریویٹی دیکھ کر یہ بندے آپس میں ایک دوسرے کی کیسے رکھ دیتے ہیں یہ مطلب اس بندے کی نہیں ہے یہ تو سکائے گوپتہ ایک مطلب ہے کہ میں نے ایک دوسرے کی کیسے رکھ گئی دیکھو بھئیہ فلکس پان جی ماری جا رہا ہے ہم نے تو لائیو شو دیکھا بھئیہ تم اپنی بات کر لو تم غریب کے غریب لوگ یوٹیب پہ بیٹھے دیکھتے رہ جاؤ گے اور یہ بھائی یہ بھائی ان کا بینگلور میں شو دیکھ رہے ہیں بھائی ان کے مجھے ہیں ان کو سامنے سے دیکھنے کو مل رہا ہے مانج گوپانی کا کہنا ہے اللہ میں ایک ہنگاہی چلتے ہیں اور اس tutaj ایک ہنگاہا ہے ہنگا زیادہ Vater بھی شکلی وہ Career wahrscheinlich مولدے ہیں اس debon Whamoru اس کو معاوری ہے در بہت رکھتAM والا ہنگا бой عزت وہ نقول estتمہ جو مارا دوسرا کہا رہا ہے کہ ہاں اندھا سپورٹ تھا تیسرا کہا رہا ہے کہ نہیں بھئی پہلے سے کرکتا تھا یہاں پہ دیکھو سٹیج پہ بھی جو کریٹ کر سکتے ہیں بکوز آف لفٹی سینس او فیومر بھائی کیا بات ہے انگلیز دیکھو لفٹی سینس او فیومر آج سے پہلے کبھی میں نے سونا نہیں تھا لفٹی آج سے پہلے کبھی سونا تھا میں نے وہ دس سرے میں کی سوٹی آتی ہے اوڈینس پہ کئیم بار مست بیک فائر کرتے ہیں چلو بھائی یہ اچھی ہے نا کہ ٹاکسک ہونا نہیں ہے آج کل کے کومیڈینس کا کیا چلتا ہے کہ ہندو مسلم کے اوپر جوک مار دو پولیٹیشن کے اوپر مار دو اور لڑکیوں کے اوپر مار دو کومیڈی ہو جاتے ہیں بھائی یہ ایسا تھا کہ ویڈیو کے اندر نہ تو کسی جات پات کو لے کے کومیڈی تھی نہ ہی کسی کمیونیٹی کو لے کے تھی نہ کسی دیش کو لے کے تھی بس ایک جنرل کیوروسٹی تھی لوگوں کی اور وہ جو چیز تھی وہ بڑے ہی مزیدار اس ویڈیو میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے شاید اسی وجہ سے یہ ویڈیو اتنی ہٹ چل رہی ہے کہ نمبر پانچ پہ ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے بھائیا تو اگر تو آپ نے یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھے تو جاؤ دیکھو اور اپنی بھی ویڈیو اگر آپ کو ایسی پسند آتی ہے جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ اچھے اچھی ریکمینڈیشنز لے کے اچھی باتچیت کریں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے